اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی نے کیا خوب کہا ہے اپنے لئے تو سبھی جیتے ہیں مزا تو تب ہے جب انسان دوسروں کے لئے جینا سیکھے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی حکایت بیان کرنے جا رہا ہوں جس سے انشاءاللہ بہت بڑا سبق ملے گا کسی شہر میں ایک بوڑی عورت ریڑی لگا کر سنترے بیچا کرتی تھی بوڑی عورت کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا وہ اکیلی تھی کمزور تھی اور بہت زیادہ غریب بھی تھی وہ روزانہ صبح صویرے منڈی سے کچھ سنترے خرید کر لاتی اور سڑک کے ایک کنارے اپنی ریڑی لگا کر سنترے بیچا کرتی تھی ایک نوجوان روزانہ اس سے سنترے خریدنے آتا سنترے خرید کر وہ ہمیشہ ایک ہی اعتراض کرتا تھا کہ امہ جان آپ کے سنترے بڑے پھیکے ہیں بوڑی ماں بڑی آجزی سے بڑی انکساری سے کہتی تھی بیٹا یہ سنترے میں نے آج ہی منڈی سے خریدے ہیں اور یہ ایک دم تازہ ہیں اور میٹھے بھی ہیں مگر وہ نوجوان بوڑی ماں سے روزانہ اسی بات پر اختلاف کرتا اور پھر اس سے سنترے خرید کر ایک سنترہ چھیل کر ایک پیس بوڑی ماں کو بھی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ امہ جان یہ لوگ اگر یقین نہیں تو یہ سنترہ چکھ کر دیکھو بوڑی ماں سنترہ چکھتی اور کہتی بیٹا سنترہ تو بڑا میٹھائے اس پر وہ نوجوان خاموش ہو جاتا اور سنتروں کی قیمت دے کر کٹے ہوئے سنترے کو بوڑی ماں کے پاس چھوڑ جاتا تھا اور باقی سنترے گھر لے جاتا یہ کھیل روزانہ ہوتا رہا نوجوان آتا سنترے خریدتا اور پھر اختلاف کرتا بوڑی ماں سے کہتا امہ جان سنترے پھیکے ہیں امہ جان پھر سے وہی جواب دیتی بیٹا سنترے تو بڑے میٹھے ہیں اور اکتم تازہ ہیں نوجوان سنترے خریدنے کے بعد ایک سنترہ کاٹتا اور بوڑی ماں کو دے دیتا اور اس کے بعد پھر چلا جاتا کھیل بڑا عجیب تھا ایک دن نوجوان کے ساتھ اس کی بیوی بھی اس گیڑی لگانے والی بڑھیا کے پاس آئی حسب عادت نوجوان سنترے خریدنے کے لیے اس بوڑی عورت کے پاس گیا اور پھر اس کے سنتروں پر احتراز کیا امہ جان نے پھر وہی بات دھورائی اور نوجوان نے پھر وہی جواب دیا اور آخر میں نوجوان نے پھر ایک سنترہ کاٹا اور اس کا ایک پیس خود کھا کر باقی امہ جان کے ہاتھو سپرد کر دیا نوجوان کی بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی گھر آ کر سنترے کاٹے سنترے کو کھایا اور کہا کہ یہ تو سب بیٹھے ہیں آپ نے تو اس بڑیہ عورت سے یہ کہا تھا کہ یہ سب کے سب ٹھیکے ہیں کھڑتے ہیں آخر ماجرہ کیا ہے اب اس بڑیہ عورت سے اس کمزور عورت سے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ سنترے ٹھیکے ہیں آخر آپ اس عورت سے کیا چاہتے تھے اس کہانی کے پیچھے کیا راز ہے نوجوان اس پر آیا اور بولا کیا تم نے دیکھا نہیں بوڑی ماں کتنی غریب ہے کتنی کمزور ہے کتنی لاچار ہے بیبسی کے عالم میں وہ ایک سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر بیشاری سنترے بیش رہی ہے اس کی مجبوریوں نے اس کی بیبسی نے اسے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ وہ دھوپ نہیں دیکھتی سردی نہیں دیکھتی روزانہ یہاں آ کر سنترے بیشتی ہے شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس نے اپنے سنترے سے کبھی ایک آدھ کھایا ہو بس میں یہ کرتا ہوں روزانہ سنترے خریدتا ہوں اور اس پر اعتراض کرتا ہوں اور پھر اپنے خریدے ہوئے سنتروں میں سے ایک اس امہ جان کے لئے کٹ کر چھوڑ آتا ہوں تاکہ امہ جان کو شرم نہ لگے اس لئے میں ذرا سا اس پر جان بوجھ کر اختلاف بھی کر دیتا ہوں اس نوجوان کی بیوی کیا ہی نیک تھی بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہنے لگی کہ آپ تو بڑے نیک ہیں آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ایک ماں کا دل لکھنے کے لئے آپ کتنا اچھا عمل روزانہ اس کے ساتھ انجام دے رہے ہیں اس کا اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں عجر ضرور دیں گے اس بڑھیا عورت کے پاس ایک بزرگ عورت جو سبزی بیچتی تھی وہ اس بڑھیا سے کہنے لگی کہ یہ جو نوجوان روزانہ تمہارے سامنے جھگ جھگ کرتا ہے تم اسے ڈانٹ کیوں نہیں دیتی تمہارے سمترے میٹھے رہتے ہیں تازہ رہتے ہیں پھر یہ تم سے روزانہ جھگڑا کیوں کرتا ہے وہ بڑی عورت کہنے لگی کہ یہ جو جھگ جھگ کرتا ہے ادر اصل اس کے پیچھے ایک عجیب سی مٹھاس ہے اس کی باتوں میں مجھے اپنائیت نظر آتی ہے یہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح نظر آتا ہے اور مجھے اس سے محبت ہے اور یہ جو کچھ بھی کرتا ہے سب میرے لئے کرتا ہے مجھے بھی پتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ یہ سنترے میٹھے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر ایک سنترہ کاٹتا ہے تاکہ میں بھی اس میں سے کچھ چکلوں میرے دوستو جب انسان کے اندر انسانیت زندہ ہوتی ہے تو وہ اس طریعے سے بھی غریبوں کی خدمت کر سکتا ہے اس طریعے سے بھی غریبوں کی مدد کر سکتا ہے اس طریعے سے بھی غریبوں کا خیال کر سکتا ہے ہم روزانہ سفر کرتے ہیں روزانہ کتنے ہی غریبوں کو دیکھتے ہیں روزانہ ہم کتنی ہی ایسی ماں کو دیکھتے ہیں جن کی مجبوریوں نے ان کو سڑک کے کنارے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے اگر ہم ان سے کچھ خرید کر ان کی تھوڑی سی مدد کر دیا کرے ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیا کرے اور ان کی دعائیں لے لیا کرے اللہ کی عصم یہ عمل ایسا ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دیتا ہے آج ایک آدمی اچھا خاصا اللہ نے اسے مال دیا ہے لیکن ایک غریب آدمی سے اس بات پر بحث کرتا ہے کہ صاحب مجھے یہ سامان دس کا نہیں پانچ کا ہی چاہیے اگر ہم نے اس کے سامان کو اگرچہ وہ پانچ ہی روپے کا تھا مگر ہم نے دس کا خرید لیا تو اگر ہم نے اس کے پیچھے یہ نیت کر لی کہ پانچ روپے میری طرف سے اس غریب کو ہدیہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے اور اللہ پا کس قدر نوازیں گے ایک غریب آدمی رکشہ چلانے پر مجبور ہے انسان کو کھینچ رہا ہے ہم اس سے بحث کرتے ہیں صاحب بیس نہیں پندرہ لے لی جا اگر ہم یہ سوچ کر اس کی پانچ روپے کی خدمت کر دیں کہ چولو یہ میری طرف سے بھائی کو ہدیہ ہے کتنی وہ دھوائے دے گا یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی دنیا بھی چمک جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے اس لئے میرے دوستو جب بھی کبھی اس طرح کے لوگ دیکھا کریں غریب اسم کے لوگ مزدور اسم کے لوگ مزدور اسم کے خواتین تو ان کی خدمت کرنے کے لئے ان کی مدد کرنے کے لئے کوئی ایسا بہانہ ضرور تلاش کرنا چاہیے جن کو جس سے ان کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ یہ مجھے کوئی بھیگ دے رہا ہے بلکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ مجھے طحفہ دے رہا ہے امید ہے کہ آپ حضرات آج کی اس واقعے سے اس حکائے سے انشاءاللہ سبق ضرور لیں گے اور اپنے غریب بھائیوں کی مالی مدد مالی تعاون ضرور کریں گے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریب مولانا فرما ناشیم ل baja afin کرنا لakteریشğı سلام علیکم ί